ابھی وہ ایک ڈراما باز آیا ہے وہ ان کا ایک صوفی کوئی جسٹس اپنے آپ کو کہتا ہے وہ کافی عرصے سے مین میڈیا پر میرے خلاف ویڈیوز بھی بنا رہا تھا جاہل آدمی ہے ابھی اس نے مین میڈیا پر کہا ہے کہ فرانس والوں نے نبیل اسلام کی عجت الودا کی ریکارڈنگ جو ہے نا اس کے پر ورکنگ شروع کر دی ہے وہ ساؤنڈ ویوز انہوں نے ریکارڈ کی ہے اور وہ کچھ عرصے میں عجت الودا کا خطبہ حضور علیہ السلام کی آواز میں ریلیز کریں گے اس کو ڈگری کس نے دی ہے اس کو بیسک سائنس نہیں پتا کہ آواز جب ایک دفعہ موز سے نکالی جاتی ہے جب آپ نے سن لی اگر اس وقت ریکارڈ ہو جائے تو ہو جائے اس کے بعد وہ وقت کے ساتھ اسی وقت وہ ڈکے ہو جاتی ہے دوبارہ اسے ریٹریو نہیں کیا جا سکتا آواز کس نے پیدا ہوتی ہے ارتاش کے ذریعے جب ارتاش ٹھنڈا ہو گیا وہ دوبارہ سے کیچ نہیں ہو سکتا وہ ٹھنڈا ہو گیا ختم ہو چکا الہ یہ کہ اس زمانے میں کوئی ریکارڈ کر لے وہ تو آج سے سو سال ڈیٹھ سو سال پہلے کی بھی ریکارڈنگز کوئی نہیں ہے چہے جائے کہ نبیل اسلام کی اور وہ کہہ رہا ہے فرانس والوں نے تحقیق کر لی یہ فرانس والوں نے پتہ ہی کوئی نہیں کتنی آپ نے کہانییں سنی ہوئی ہیں وہ جی جپان کے ایک ڈاٹر نے تحقیق کی ہے کہ زمزم کا ایک کترہ پانی میں ڈال دیں سارا پانی زمزم بن جاتا ہے سبحان اللہ سعودی عرب والے زمزم کی صفائی قرار ہے اس میں سیوریج کا پانی شامل ہو گیا لوگ بیمار ہو رہے زمزم بھی کے اگر تمہارے بزرگوں کی بات مانتے ہیں تو زمزم کی ورے سے سیوریج کا پانی پاک ہو جانا چاہیئے تھا ٹھیک ہے کٹو پھر ایک گھٹر دے پانی ایک ایک زمزم اپنے کترہ پانی تک نہیں وہ زمزم بن جاتا ہے کہ نہیں اور سارا گھٹر دا پانی تو آٹے بزرگوں نے پلانے میں بوہلا زمزم بڑھا کے یا یہ کوئی ساری کہانی ہے تھی جو میں پڑھائی گئی ہیں اس طرح زمزم بنتا ہے زمزم خود جو ہے وہ بیماری والا پانی بن گیا وہ بقیدہ سعودی عرب نے پوری ڈاکومنٹریز رکھی ہیں انہوں نے گوروں کو بلایا زارہ ہے ایج میٹ شریف سے تو بندہ نہیں تھا آگے زمائی کر سکتا بقیدہ انہوں نے وہاں پہ فلٹریشن پلانٹ لگائے ہیں پھر وہ لیکے جیز انہوں نے دیکھی ہیں کہاں سی وہ سارا انہوں نے ٹھیک کیا ابھی بھی وہ ریگولر لیتے ہیں پانی مختلف جگہ سے کہیں اس میں کوئی چیز شامل تو نہیں ہو رہی اور آپ کو جی جوپان کے ایک ڈاکٹر نے تک جوپان دے کسی ڈاکٹر اوزنا دے ڈاکٹر کوئی نہیں نہ آجی کو تحقیق ہے تو ان کے ساتھ یہی کچھ ہونا ہے ملکل ٹھیک ہو رہا ہے تو اٹرال اچھا یہ جو چارے لیبرلز تھے جو سیکولر تھے وہ تو ڈرتے ہوئے دین پر بات کرتے تھے کیونکہ وہ کہتے ہیں ہم بے اتراز کریں گے ہمیں تو دین کا پتہ ہی نہیں ہے اور ہم ان کے بزرگوں کا بزاگ اڑا رہے ہیں میرے ساتھ تو نہیں کوئی کھیر سکتا میں تلیہ آگے سامنے رفت دینا ایجید کہتے ہیں ساڑھے بزرگان دی انہوں سورج دے سائز دے نہیں سی پتا انہوں نے بوٹی کی توپن نہیں سی یہ لیول تھا ان کا اور آپ کو کانیاں پڑھائی ہوتی ہیں بڑا فلان فلان اتنی تنی دمیں لگا کے اور سارے اپنے زمانے دیں باپا جانی سنجھے واللہ سارے باپا جانی سنجھے اپنے زمانے دیں جتنے بڑا کو بزرگ جو اٹھنا بڑا باپا جانی جے اے آپ اس زندہ مرزہ دیکھ لیں اس مرڈرن دور میں باپا جانی کے ملینز میں فالور ہیں جو اس کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہیں جو خود کہہ رہا ہے میرا اتنے عرب کا سال کا بجڑ ہے اور وہ کیا دین سکھا رہا ہے دادا جی کی گھوڑی یہ وہ دین سکھا رہا ہے ٹی وی پہ ابھی بھی کروڑوں لوگوں کی مت ماری ہوئی ہے جبکہ میڈیا پہ آپ نے سارا تماشا دیکھ لیا ہے پرانوں کے تو میڈیا والی پرانے بھی سارے ایک اٹھ سنجھے اگر اس زمانے کو ویڈیو ہون دی تھے تو انہوں یہ سارے باپا جانی نظر آم دے سب باپا جانی دے اور بات کے انہیں اس واسطے ہیں کہ ان کے بلکل پیر میر علی شاہ صاحب نے بقیدہ ایک کتاب لکھی ہے کہ قبر بالوں سے جا کے مانگ سکتے ہیں پیر میر علی شاہ صاحب نے اس میں پتا انہوں نے پہلی دلیل کے لکھی ہے قرآن میں آئے وستعین و بسبری وستلہ نماز اور صبر کے ذریعے مدد چاہو تو چونکہ نماز اور صبر غیر اللہ ہے اس سے ثابت ہوا کہ آپ غیر اللہ سے مدد مانگ سکتے ہیں اے جیو وہ زمانے تھا باپا جانی یعنی المدد یا نماز المدد یا صبر یہ مطلب تھا اس کا سال لکھا ان اللہ معصابرین آپ لوگ حاصرے ہوتے ہیں کہ آج کے لوگ جو ہے وہ وستعین و بسبری وستلہ سے غیر اللہ کی مدد ثابت کر رہے ہیں پیر میر شاہ صاحب کے پاس بھی یہی آیات تھی یہ پچھلے بھی جتنے بڑے بڑے علماء ہیں ان کا علمی لیول یہی تھا میں آپ کو کلیر کٹ بتا رہا ہوں آپ ثانوی صاحب کی کتابیں کھول کے دیکھیں جو جو تعویزات انہوں نے لکھے میں ہیں کہ جی عورت کی فلا جگہ باندھیں تو ڈلیوری میں سانی ہوگی فلا جگہ باندھیں وہی کسے کہانیاں وہی ساری نمبرنگ والے تعویزات ان کی کتابوں میں میں لکھے میں ہیں یہ وہ بزرگ ہیں جن کو مرے وے سو سال کے اندر اندر ہوئے میں ان سے آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ یہ بزرگ کی کتابیں بدل گئی ہیں ان کے ابھی گدی مشین زندہ ہیں ان کے بیٹے پوتے پڑ پوتے سارے زندہ ہیں کہاں سے کتابیں بدل جانی ہیں یہی کچھ تھا اب آپ سوچ رہوں گے کہ اس زمانے کے انجینئر کدھر گئے اس زمانے میں بھی انجینئر تھے لیکن اس زمانے میں یوٹیوب نہیں تھا وہ انجینئر ایک علاقے میں پیدا ہوتا تھا اسی محلے میں کسی حقوران کے ہاتھوں مارا جاتا تھا اور اس کی بال لوگوں تک نہیں پہنچتی تھی یہ بجاتی اور اگر اس سے پیسے چلی جائے تو وہ انجینئر کتابیں لکھ کے فوت ہو جاتے تھے ان کے مرنے کے بال لوگ پڑتے تھے کہ کئے لکھ کے گینے اور اس وقت تک وہ بڑے بزرگ ڈکلیر ہو چکے ہوتے تھے اس لیے ان سے چھٹکارہ نہیں تھا امام بحاری امام مسلم میں آپ کو آج بتاتا ہوں کہ سب لوگ تانگ آئے ہیں بحاری مسلم سے ان کا بس نہیں چلتا کہ وہ ان کتابوں سے علانے برات کر دیں لیکن اگر یہ کرتے ہیں تو پھر تو اسلام پورے ہی ختم ہو گیا نا قرآن تو ان کے خلاف تھائی حدیثیں بھی خلاف نکلائیں آپ کیا سمجھتے ہیں انفیوں کو بڑا مزا آتا ہے جب وہ دورے حدیث میں بحاری پڑھا رہے ہوتے ہیں اور ان کو رفلی دین کی حدیثیں وہاں کور کروانی پڑتی ہیں یہ لوگ اس لئے باج گئے کہ اس لئے کتابیں لکھیں یہ تو چلے گئے بزرگ ڈیکلیئر ہو گئے جب بعد میں تحقیق شروع ہوئی اب بزرگ بھی بن چکے تھے نہ تھک سکتے سے نہ نکل سکتے سے یہ وجہ ہے کہ باتیں انجینئر کی نکل رہی ہیں کتابیں ان کی پرنٹ ہوئی ہیں اور ان کتابوں سے ہی جان بھی نہیں چھڑا سکتے کیونکہ سنیت تو نام ہی پھر بخاری مسلم گئے تفضیلی دنیا میں کیوں نہیں تھی پہلے اگر کوئی اس طرح کی آواز اٹھتی تھی یوٹیوب نہیں تھا یہ تو اجمیرشی والے یوٹیوب نہ بناتے اور بغداشی والے انٹرنیٹ کا کنیکشن نہ ہمیں دیتے تو آج بھی دنیا نے اسی طرح ہی مار جانا تھا ظاہر ہے ہی نہیں کہتے ہیں بزرگوں نے خدمات ہے انہوں نے کیا ہوگا ظاہر ہے اللہ کا فضل ہے کہ یہ میڈیا کی برکت سے اب یہ آواز ہر جگہ پہنچی ہے ورنہ یہ پہلے بھی زمانوں میں لوگ پیدا ہوتے تھے اگر آپ کے ثبوت کیا سب سے بڑا ثبوت آپ کے لئے یہ ہے ہزاروں صحابہ زندہ ہیں اور امام حسین کو ان کے بیوی بچوں سمیت قتل کر دیا گیا ہے باقی کتے سنجھے ثبوت مل گیا یہ کچھ ہوتا تھا اور یہ صحابہ کے دور کی بات ہو رہی ہے اعلان حق بلند کرنے پہ امام حسین کے ساتھ کھڑے چند لوگ ہیں باقی سب لوگ مخالفت میں کھڑے ہیں نیوٹرل ہو گئے ہیں تو آپ پرانا کوئی بھی زمانہ کریں واقعہ کربلا کے تو بات کی زمانہ ہے نا تو اس زمانے میں بھی اگر کوئی اسٹیبلش دین یا فرقے کے خلاف آواز اٹھاتا تھا بنو باز کی تلوار تیار تھی اس کے لئے انہوں نے تلوار کے زور کے اوپر فقہ انفی نافذ کیوئی تھی ان کے بزرگوں کی اوقات یہ ہے کہ ان لوگوں کا اسلام بھی اس زمانے کے بڑے مہدسین مشکوک مانتے تھے امام مالک جب خلیفہ وقت کے دربار میں گیا اور اس نے تعرف کروا ہے کہ یہ میرا چیف جسٹس ہے قاضی ابو یوسف ابو نیفا کا سب سے بڑا شگیر تو امام مالک نے اس کی طرف نگاہ اٹھا کے بھی نہیں دیکھا کہ ان لوگوں نے دین کا جنازہ نکالا ہے لیکن بس اتنی بچارے کر سکتے تھے نا مہدسین تو یقین کریں ان لوگوں گاز نہیں ڈالا کرتے تھے ان لوگوں کے سلام کا جواب نہیں دیا کرتے تھے جو تلوار کے زورت کے اوپر پوری دنیا کے اوپر مسلط ہو گئے اسی لئے وہ کہتے ہیں یہ ساڑھیاں دیساوی سنو امام مخاری نے نہیں لکھیا بلکل صحیح کیتا ہے بس بچارے کتابیں لکھتے رہے کہ کبھی اچھا وقت آئے گا ہماری بھی سنی جائے گی حکومت انفیوں کی ہے کتابیں بخاری مسلم تھیں اور بلکل آپ کو زیٹفک انفی کے یہ تو اللہ نے یہ مبارک دور آج کیا ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں بارے اللہ کے فضل سے ہر طرف آپ ان کو مو چھپانے کی جگہ نہیں ملتی وہ کہہ رہے جیریر صاحب نے بخاری دیدیز بھی آل کیتی ہے تو اسی کہہ رہے ہوئے لکھا ہے بخاری میں تو یہ لکھا ہے آپ بخاری کو تو گالی نہیں نکال سکتے اور منو بھی یہ اوزو نسارہ تا جینٹ کہتے ہیں یعنی کہ ماں بخاری ماں مسلم بھی یہ اوزو نسارہ کے جینٹ ناؤذو باللہ